بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرمت والے مہینے کیا ہوتے ہیں جیسا کہ سابقہ ویڈیو میں میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں بتاؤں گا کہ حرمت والے مہینے کیا ہوتے ہیں اور یہ کہ شریعت متحرہ میں مہینوں کی تعداد کتنی ہیں اور وہ کیا کیا ہیں آئیے سب سے پہلے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے اللہ تبارکہ و تعالی نے سورة توبہ کے اندر آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا في کتاب اللہ يوم خلق السماوات والأرض منها أربعت حرم ان عدت الشہوری بے شک مہینوں کی تعداد عند اللہ 10 شہرا اللہ کے نزدیک بارہ ہیں فی کتاب اللہ اللہ کے قرآن میں بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب مقدس میں بارہ ہیں جوم خلق السماوات والأرض جس دن سے اس دنیا کو قائم کیا گیا جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا اس دن سے مہینوں کی تعداد کیا ہے بارہ ہے منها أربعت حرم اور اس میں سے جو چار مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں وہ عدب والے مہینے ہیں تو مہینوں کی تعداد جس دن سے زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا بارہ ہی ہیں بہت سارے کلنڈر چینج بھی ہوئے کسی میں چودہ مہینے تھے کسی میں دس مہینے تھے شمسی مہینوں کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے اس کے صرف دس مہینے تھے بعد میں دو مہینے اور جوڑے گئے لیکن قرآن مقدس میں موجود ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے کہ جس دن سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس دن سے مہینوں کی تعداد بارہ ہی ہے اور یہ چار حرمت والے مہینے آج سے نہیں ہیں جس دن سے دنیا قائم ہوئی ہے اس دن سے یہ چار حرمت والے مہینے ہیں وہ کیا کیا ہے نمبر ایک رجب نمبر دو زقادہ نمبر تین زلحجہ نمبر چار محرم یہ وہ چار مہینے ہیں جسے ہم حرمت والے مہینے کہتے ہیں اس کی اسپیشلیٹی کیا ہے ان چار حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال قتل و قتال منع ہیں لیکن اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے کوئی آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کا جواب دینا آپ کی مجبوری ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ چار مہینے ہیں جس کی عظمت صرف شریعت متحرمی نہیں جس دن سے دنیا قائم ہوئی ہے اس دن سے ہے ان چار مہینوں کی عظمت تمام انبیاء کرام ان چار مہینوں کو حرمت والا سمجھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے بھی جو مشرقین مکہ تھے وہ ان چار مہینوں کو حرمت والا مہینہ ہی سمجھتے تھے ان مہینوں کے اندر وہ لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے ان چار مہینوں میں شرافت کا ثبوت دیتے تھے آخر ان چار مہینوں کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پورے آٹھ مہینے تک جنگ و جدال قتل و قتال میں لگا رہے گا یا دشمنی اور ان تمام چیزوں میں لگا رہے گا اور ان کو ان چار مہینوں کے لیے روک دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے ان مہینوں کے اندر انسان کا غصہ کم ہو جائے انسان کے اندر کا جو شیطان ہے وہ کچھ نرم پڑ جائے اور وہ پھر آمن کے معاہدے کے لیے تیار ہو جائے یا اسی طریقے سے وہ پہل کرے آمن کے لیے اور جنگ و جدال کو قتل و قتال کو ختم کر دے بند کر دے وہ چار مہینے ریسٹ کے لیے ہے سوچنے کے لیے ہے سمجھنے کے لیے ہے اور ان چار مہینوں کی فضیلت بہت آئی ہے ان مہینوں کے اندر عبادت کرنے کا الگ سے ثواب ہے محرم الحرام زلقادہ زلحجہ زلحجہ کا مہینہ جس کے اندر آپ عید الازحا کی نماز ادا کرتے ہیں اس مہینے کی ایک الگ بہت بڑی فضیلت ہے ان کے دس روزوں کی الگ فضیلت ہے اور یوم عرفہ کا روزہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے تو یہ وہ چار مہینے ہیں جن مہینوں کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں اور مہینوں کی جو تعداد ہے وہ بارہ ہے کیا کیا ہے نمبر ایک محرم الحرام نمبر دو سفر المظفر نمبر تین ربع الاول نمبر چار ربع الاخر نمبر پانچ جمادی الاول نمبر چھ جمادی الثانی نمبر سات رجب المرجب نمبر آت شعبان المعظم نمبر نو رمضان المبارک نمبر دس شوال المکرم نمبر گیارہ زقادہ اور نمبر بارہ زل حجہ یہ وہ بارہ مہینے ان کو یاد بھی کریں اور اس کے لئے کو اپنے دوست اہباب ازاق ربع رشتہ ربع کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ حرومت والا مہینہ کسے کہتے ہیں اور اسلامی شریعت میں مہینوں کی تعداد کیا ہے قرآن مقدس میں مہینوں کی تعداد کی تعلق سے کیا آیا ہے مجھے اپنی خصوصی دعاوں امیاد رکھیں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر مفید معلومات ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ